یہاں پر بڑے مسئلہ آلونے والے در توجہ رکھئے گا اور جو آپریہ بولنے والی ہو تو صدا آپریہ کا کیا مطلب ہے پریہ کہتے ہیں پیار آپریہ کا مطلب ہوتا ہے نفرت تو کہتے ہیں ایسی ستری جو آپریہ بولنے والی ہو جو سخت بولنے والی ہو بتمیز ہو ایسی اگر عورت ہو ستری ہو تو صدا فوراں اس استری کو چھوڑ کے دوسری استری سے نیوگ کر کے سنتانت پتی کر لے وے اب وجہ سنتان نہ رہی آریہ سماجیوں نہ سنتان رہی نہ ودوہ رہی بلکہ تیز بولنے والی بتمیز عورت تو مسئلہ یہ پڑ گیا کہ اگر کوئی استری کوئی بیوی اپنے پتی کے ساتھ بتمیزی کر لے وے تو فوراں جھٹ پٹ پٹ جھٹ آیا ہے آیا جناب نکل کر اس کو کہے سائیڈ پہ ہو جا اور دوسری لڑکی کو لائن مارے اور سیدھا ہو جائے جناب یہ ہے طریقہ کار تو وہ نیوگ کا وہ لولی پپ جو آپ ہمیں دیتے تھے جناب ودوہ رنڈوہ سنتان پر آپت کرانا وہ تو گیا تیل لینے اگلے سفر پر آ جائیں اگر کوئی پرش ایسے کرے مثال کا طور پر کیا کرے اتینت دکھ دائیک اتینت دکھ دائیک کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ تن کرنے والا ایسا ہس بینڈ جو کسی بیوی کو دکھ دیتا رہے ایسی صورت میں ستری کو اچت ہے کی اس کو چھوڑ کر دوسرے پرش سے نیوگ کر سنتانت پتی کر کے اسی ویواخت پتی کے جو بھاگی سنتانت پتی کر لے وے یہ بہت بڑا بلندر ہے اس کی طرح توجہ کرنی ہے اتنی بڑی دشمنی ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوامی دیانان سرسوٹی اگر زندہ ہوتے نہ اس بندے کے اوپر نہ مردوں نے کیس کر دینا تھا وہ آپ کو تنگ کرتا ہے تو جا کے دوسرے بندے سے نیوگ کرو اور نیوگ کر کے جب وہ ککا ہو جائے وہ ککا اس کے خاتے میں ڈال دو یہ کمال تھا یعنی وہ بند اچھا یہاں ایک اور مسئلہ آل ہوگا یہ جتنے ایکس مسلمز ہیں اور جتنے سنتانی ہیں یہ ایک اتراز کرتے ہیں پولیگیمی کے اوپر یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کو میں ایک آرگیومنٹ دینے لگا ہوں ان سے کبھی اس چیز کے اوپر بات کرنی ہے آپ نے حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سنتانی اور ایکس مسلمز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ پولیگیمی پنر ویوہ کی بات تو کرتے ہیں مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقی اجازت نہیں اس کی آگیا کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ دوسری کر سکتے ہو یہ تو بڑی نائن صافی ہے آپ کو پہلی بیوی سے پوچھنا چاہیے اس کو کتنا دکھ ہوگا آئے مشکل بہت پڑے گی برابر کی چوٹ ہے آئینہ دیکھئے گا ذرا دیکھ بال کر ایسی پتنی جو پتی کو تنگ کرنے والی ہو اسے چھوڑ کر نیوگ کر لے وہ اجازت دے گی نیوگ کرنے کی تو کیوں یہاں کہہ رہے ہو کہ اس پتنی کو چھوڑ کر نیوگ کریں تو وہ پتنی جو پہلے ہی بات تمیز ہے وہ اپنے پتی کو اجازت دے گی اور اسی طرح جو پتی پتنی کے اوپر سختی اور دکھ دینے والا ہو وہ کیا اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو اجازت دے گا کہ اسے چھوڑ کر دوسرے پتی کے ساتھ ڈنگ ڈانگ کریں نیوگ کے انڈر آ کر اور اس کا بچہ اس کے کھاتے میں ڈال دے وہ اجازت دے گا جو پہلے تنگ کر رہا ہے اللو کے پتھو اس کو طلاق دلواؤ تاکہ کسی اور جگہ پر وہ شادی کرے عزت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جوتے بھی کھا اور پیاز بھی کھا یعنی سو گھنڈے بھی کھانے نے سو چھتر بھی کھانے نے کانی تمام یہ جتنے ڈرامیں کرتے تھے پولیگیمی کے اوپر کے جناب اجازت نہیں لیتے اجازت تو نہیں چاہیے پہلے اپنی نیوگ کی اجازت لے لو یہ جو آپ کے قانون ہے نا یہ آپ کا منوس مریتی اسوامی دیانت صاحب پہلے ان کے مو پر چانٹے ماراؤ پھر ہمارے ساتھ بات کرنا اس سے پہلے ہمیں مو نہ دکھانا ورنہ ہم ماریں گے چانٹے ٹھیک ہے نا اب فیصلہ کر لو کہ مارنے ہیں یا کھانے ہیں مارنے ہیں تو ان کو مارنے ہیں کھانے ہیں تو ہمارے پاس آنا ہے یہ دو آپشن ہیں آپ کے پاس سمپل تیسری آپشن کوئی نہیں آخری لائن آپ کے سامنے یہ بھی پڑھنی ضروری ہے وہ کہتا ہے نیوگ سے اپنے اپنے کل کی انتی کریں یعنی جس حالت میں عورت بتمیز ہے مرد باہر نیوگ کر کے بچہ پیدا کر لے چاہے عورت کے بچے کتنے ہوں مگر وہ بتمیز ہے اسی طریقے سے مرد بتمیز ہے یا دکھ پہنچاتا ہے ظلم کرتا ہے ٹورچر کرتا ہے تو عورت باہر جا کر نیوگ کر لے اس سے اپنے اپنے کل کی انتی کیسے ہوگی سوال تو یہ ہے ایک فیملی ٹوٹنے کیج کے اوپر ہے ان کا بانی نہیں راپس میں تو نیوگ کر کے وہ فیملی ترقی کرے گی یا بیڑا کرک ہو جائے گا ہاں یہ ہے سوال